بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹر وہ میں نے ڈیلی چلنا ہوتا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ انقریب جو میں نے اپنا وزن کا ٹارگٹ سیٹ کیا کہ میں نے اتنا کم کرنا ہے وہ ہو جے گا ابھی تک جو تقریباً چار پانچ دن کے اندر میں نے چھے کلو وزن اپنا کم کر لیا ہے کتنا تھا کتنا ہو گیا یا کتنا کتنا کم ہوتا رہا کتنے دنوں میں انشاءاللہ میں ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا پہلے میں نے بتا دیا نا تو آپ لوگوں نے خط مارنی کہ میرا اتنا زیادہ وزن ہے مسئلہ آپ لوگوں نے شغل بنا دینا ہے اس لیے نہیں بتا رہا جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے پیسے کی ریل بیل ہوتی ہے گار گاڑی بنگلہ مکان کاروبار ہر چیز تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم پر بہت زیادہ راضی ہے لیکن ایسی ہرگز بات نہیں ہے اللہ ہمیشہ اس پر راضی ہوتا ہے جس کو اللہ پانچ ٹائم نماز پڑھنے کی سجدہ کرنے کی تفیق عطا فرمائے اگر ایسے ہو پیسے سے بندہ یہ سمجھ لے کہ اللہ ہم پر راضی ہے تو پھر جو دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں بل گیٹس کتنا عرصہ امیر ترین رہا تو بھی بھی دوسرے نمبر پر ہے یا جو پہلے نمبر پر ہے یا دوسرے تیسرے چوتھے پنچ میں نمبر پر ہے وہ سارے جو امیر ترین بندے ہیں تو پھر وہ تو مثلا غیر مسلم ہیں تو غیر مسلموں پر اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا جب تک وہ کو اسلام نہیں لاتے تو یہ کہنا کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے یا اللہ ہمیں پیسہ بہت دے رہا ہے کاروبار میں بہت زیادہ برکت ہے کاروبار چل رہا ہے تو اللہ ہم پر راضی ہے اس طرح نہیں ہے پانچ ٹائم کی نماز پڑھنا یہ اللہ تفیق دیتا ہے نماز پڑھنے کی بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ ہیں اگر اللہ آپ کو تفیق دے پانچ ٹائم کی نماز پڑھنے کی تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ آپ پر راضی ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو پھر یہ بلکل سمجھ لیں کہ اللہ آپ پر راضی نہیں ہے اللہ مجھے آپ سب کو پانچ ٹائم کی جو فرض نماز ہے ہم پر وہ پڑھنے کی تفیق عطا فرمیں آمین ہوا تیز چل رہی ہے چھتری میں نے نیچے کار لی میں نے کہا یہ نہ ہو اوڑ جے پھر مجھے بارش میں بھیگنا پڑے ابھی کم ہوگی ہوا واق میں نے کرنی کرنی ہے بارش ہو یا جو بھی مردی بہت زیادہ اکٹیوٹی میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں بڑی باتیں کرتا ہوں یہ وہ یہ وہ یہ تو میں نے کہا کہ چلو تھوڑی سی اچھی باتیں بھی آپ کے ساتھ کار لوں نماز جو ہمیں پڑھنی چاہیے اگلے دن میں نے ایک دوست کو بولا کہ نماز پڑھا کرو میں کسی کا نام نہیں لے رہا کسی کو منشن نہیں کار رہا عزت نفس ہوتی آر بندے کی تو نماز پڑھنی یا نہ پڑھنی وہ بندے کا ذاتی فیل ہوتا ہے لیکن جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ ایک بار اس کو ضرور کہے کہ نماز پڑھو تو آگے سے اس نے مجھے جواب دیا کہ یار میں نے اگر نماز پڑھنی شروع کر دی نا تو گناہ والے کام ہے وہ مجھے چھوڑنے پڑھیں گے میں ساتھ گناہ کروں ساتھ نماز پڑھوں اس طرح نہیں ہو سکتا تو عجیب لاجک ہے میں نے اس کو کہا کہ یہی تو وجہ ہے نماز کے ہزاروں فوائد ہیں لیکن اس میں سے یہ بھی ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے گناہ چھوڑنے پڑھیں گے اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا یار عجیب بات ہے تو نماز پڑھیں تو گناہ سے بچیں گے نا تو وہ زیادہ فائدے ہیں فرض بھی آپ ادا کر سکتے ہیں اور گناہ سے بھی بچتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے نا پانچ ٹائم کی نماز کی پابند ہی کریں گے پیسے چھتری بڑی سون ہی نہیں لاغ رہی نہیں نہیں چھتری دھلے میں سونا لاغ رہے ہیں یہ دیکھیں جی بڑا ٹرالہ کھڑا ہے یہاں پر کتنا بڑا ٹرالہ ہے یہ چلانے کا مجھے بڑا چھوک ہے لیکن اس کے لیے لائسنس حاصل کرنا پڑے گا تھوڑا مشکل ہے لیکن نہ ممکن نہیں بلا ٹرالہ ہے جہاز جتنا تو مشکل ہے لیکن نہ ممکن نہیں چھوک مجھے بڑا ہے انشاءاللہ پورا ہوگا ایک نہ ایک دی مجھ سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے بلکہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ سپین میں کون سا کام اچھا ہے یہاں کرنا چاہیے دنبے کو سپین میں بہت زیادہ کام ہے جس طرح کے ہر ملکوں میں ہر کام ہوتی ہیں لیکن سپین میں میری نظر میں جو سب سے زیادہ کام ہم پاکستانی کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے ڈونر کے باب شوارما یہ دکاں یہ بہت زیادہ تقریبا سپین کے ہر گاؤں میں لاکداد کے باب ہوتے ہیں چھوٹے گاؤں میں چھوٹے ویلج میں ایک تھوڑے زیادہ میں بڑے میں دو تین پھر بڑی جو سٹی ہیں میڈرڈ ہو گیا بار سرونہ ان میں بہت زیادہ ہے اس کے بعد یہاں پر اوبرے کا کام بہت زیادہ ہے اوبرے سے مراد میسٹریوں کا تو جو ہیلپر ہوتا ہے پچاس یورو اس کی ایک دن کی دہاری ہوتی ہے جو استاد ہوتا ہے میسٹری تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا کام کرتا ہے یا کس طرح کا وہ کاری کرتا ہے ستن یورو بھی لیتے ہیں ایک دن کے وہ اسی بھی نبے بھی پچانمے بھی میں نے دیکھا کہ لیتے ہیں سو بھی لیتے ہیں دپینڈ کرتا ہے آپ کتنی اچھے کاریگر ہیں یا کون سا کام آپ کارنے ہیں اس کے بعد کافی زیادہ لوگ ٹیکسی کا لائسنس کر کے وہ کام کرتے ہیں ٹیکسی چلاتے ہیں اس سے تقریباً دو ہزار پچیس سو یا تین ہزار یورو تک ارننگ ہو جاتی ہے ایک ماہ کی اور اس کے بعد جو ٹرالا ہے بڑا اس کی طرف تھوڑے لوگ جاتے ہیں کیوں وہ تھوڑا مشکل کام ہے دس تس بارا بارا دن لگا ترہ آپ کو روڑ پر رہنا پڑتا ہے لیکن اس میں بھی بہت زیادہ پیسہ ہے پچیس سو تین ہزار یورو کے درمیان آپ ایک ماہ کے جو اسیل ہی نکال سکتے ہیں کام بہت زیادہ ہیں پی سی او جو ہیں یہاں جس کو لوکٹوریو بولتے ہیں بڑے شہروں میں پی سی او وہ بہت زیادہ چلتے ہیں پہلے تو انٹرنیٹ ہوتا تھا کیبن جو بڑے ہوتے ہیں انہیں ویڈ کے بندے یوز کرتے تھے لیکن اب یہ بندے اپنے موبائل میں جو ہیں یوز کر لیتے ہیں نیٹ لیکن بندے اپنے موبائل میں یوز کرتے ہیں لیکن پی سی او سے لوگ کیا کرتے ہیں پی سی او پر آگے بندے فوٹو کاپی کروا لیتے ہیں یا اپنے پیپر آن لائن جمع کروانے ہو پاکستان پیسے بیجنے ہو اور وہ ویزے لگوا کے دیتے ہیں دوسری کنٹریوں کے امریکہ کے ہو گیا یا انگلینڈ کا ہو گیا یا ہور بھی لا تداز وہ کام پی سی او والے وہ کرتے ہیں تو وہ بھی کافی اچھا بزنس ہے بندے پیسے کماتے ہیں اس کے بعد فروٹ والی دکان ہے جس کو ہم یہاں پر فروتیریہ بولتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ کام ہے محنت طلب کام ہے صبح اٹھ کے تین چار بجے اٹھ کے آپ کو گاڑی ہے کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے لائسنس ہونا چاہیے تو آپ منڈی جائیں وہاں پر سستی چیزیں لے کے آئیں ایک مندر مجھے بتایا تھا وہ کام کرتا تھا فروتیریہ بھی کہ تین ساڑھے تین سو یورو کا ایک دن کا ہم سمان لے کے آتے ہیں اس سے آٹھ ساڑھے آٹھ نو سو یورو تک ایک دن کی ہم سے سیل کر لیتے ہیں اس سے تو بچے تو کافی زیادہ ہے اگر تین ساڑھے تین سو کا لے کے آئیں آٹھ ساڑھے آٹھ سو کا آپ بیچیں تو چھے سو پانچ سو سات سو یورو تک آپ بچا سکتے ہیں ایک دن اتنے پیسوں میں تو کام بہت زیادہ ہیں اور بھی بہت زیادہ کام ہیں لوگ کامپوں میں بھی کام کرتے ہیں زمین دارہ جس کو بولتے ہیں وہ بھی کام ہیں کام تو لا تداد ہیں لیکن میرا مشورہ ہے جو باہر سے آنا چاہے وہ یہ ذہن بنا کے آئے کہ شوار میں والا کام جو ہے شوار میں والا یہ سیکھے ابھی یہ تقلیب ہر جگہ عام ہو گیا لیکن یہ کام ویسے ٹھیک ہے اگر آپ کو چلی ہوئی دکان چلتی ہوئی دکان کوئی مل جائے جس میں سیل اس کی اچھی ہو یا آپ کوئی اس طرح کی دکان بنائیں جہاں پر مارکٹ ہو چلنے کے چانسز زیادہ ہوں تو وہ بنا سکتے ہیں آپ ڈونر کے باب اس کے علاوہ بندہ جب آتا ہے جہاں پر آتا ہے جہ پر اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے وہی بہترین ہے لیکن مجھے دس گیانہ سال ہو گئے اس فیلڈ میں میں تو سجیسٹ یہی کروں گا کہ ایک تو سستی بن جاتی ہے دکان ویسے تو آپ ایک لاکھ یورو بھی حرچ کر سکتے ہیں انویسٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مردی ہے ویسے آورہ سستی بن جاتی ہے دکان ایک لاکھ یورو لگائیں آپ پچاس ہزار یورو لگائیں آپ بیس ہزار یورو لگائیں آپ دس ہزار یورو لگائیں آپ جتنا چاہے لگا سکتے ہیں depend کرتا ہے کہ دکان کس طرح یہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر بار بند آپ کو مل جائے تو پھر بلکل ہی کام حرچات ہے اگر ڈونر بند ہوا آپ کو مل جائے تو وہ تو پھر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح کی دکان آپ کو ملتی ہے اگر بلکل آپ کو حالی دکان ملے اس کے اندر ہو برے کا کام باقی ہو مثلا جو اندر کام ہوتا ہے مثلا کیا کہتے ہیں مینٹینیس کا وغیرہ تھوڑا بہت یہ توشی مرمت آپ نے ہر چیز اندر بنانی ہو تو پھر تو پیسے زیادہ لگتے ہیں لائسنس پاس کروانا پھر جو یہ آپ چیزیں اندر لگاتے ہیں یہ پاس کروانی تو وہ تھوڑا سوچنا پڑتا ہے یہاں پر آ کے کہ کس طرح کی دکان آپ کو ملے گی کس طرح کی آپ لیں گے تو اس حساب سے آپ کے پیسے لگیں گے تو جو بھی بندے باہر سے یہاں پر اسپین میں آنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کس طرح آیا جائے کوئی ٹرک بتائیں کوئی بندہ بتائیں بھائی جی اس طرح کا اکا نام ہے کام کرتا ہوں نام میرا تعلق ہے اس طرح کسی بھی بندے سے تو جس طرح دوسری آتے ہیں میں بھی ویسے ہی آیا ہوں ڈنکی لگا آ کے تو یونان آیا یونان سے پھر اسپین آیا آ کے تین سال گزارے سٹرگل کے پھر اس کے بعد پیپر لیے اللہ کے حکم سے سارے کام سیٹ ہوتے لیے ٹائم لگتا ہے لیکن اگر آپ میند جاری دکھیں تو انشاءاللہ سب ٹارگٹ آپ اچھیب کر سکتے ہیں کوئی کام ایسا دنیا میں نہیں ہے جو انسان نہیں کر سکتا اگر حیمت نہ ہارے تو امید کرتا ہوں آپ کی معلومات میں تھوڑا سا اضافہ ضرور ہوا ہوگا اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے اس کو لائک بھی ضرور کریں اور شیئر بھی ضرور کریں شیئر نیچے آپشن بنا ہوتا ہے شیئر کا وہاں پر کلک کر کے آپ کو وارس ایپ پہ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں فیس بک پہ شیئر کر سکتے ہیں اس سے آپ کا کچھ نہیں جانا لیکن میری حوصلہ افضائی ہو جائے گی تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ بہتر سے بہتر ویڈیو بناؤں نیچے کومنٹس بھی کیا کریں کومنٹس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آرہی ہے یا نہیں تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی اور ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اپنا بہت زیادہ ہیار رکھنا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات کوشش کیا کریں جو پانچ ٹائم کی ہم مسلمانوں پر نماز فرض ہے وہ پانچ ٹائم کی نماز ضرور پڑھا کریں شکریہ